اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ زبیدہ آپا کی ہیلتھ ٹپس شیئر کروں گی بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے لیکن آپ سے شکایت ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر دانت ہلتے ہوں تو لیمون کے رس میں دگنی مقدار میں ارکے گلاب میں لائیں اور پھر اس سے کلیاں کریں اس عمل سے نہ صرف دانت ہلنا بند ہوں گے بلکہ موں کی بدبو بھی دور ہو جائے گی اگر سر میں درد رہتا ہو تو ایک سیپ چھیل کر باریک ٹکڑے کریں اور تھوڑا سا نمک میں لاکر صبحوں نہار مو کھائیں اگر کبز ہو جائے یا گیس کے بائیس پیٹ کا اپھارہ ہو تو ایک چتھائی چمچ بیکنگ سوڈا پانی میں ڈال کر پیئیں انشاءاللہ تعالیٰ افاقہ ہوگا اور اگر گلے میں درد ہو تو تلسی کے دو سے تین پتے پانی میں ہلکی آنچ پر اوبالیں حتیٰ کہ پتوں کا ارک پانی میں آ جائے پھر اسے غرارے کریں گلے کا درد ٹھیک ہو جائے گا مو میں زخم ہو تو کیلے اور شہد کو ملا کر ایک پیسٹ بنائیں اور اسے مو کے اندر متاثرہ حصوں پر لگائیں سر میں خشکی اور سکری ہو جائے تو ناریل کے تیل میں کافور ملائیں اور سونے سے پہلے سر پر لگائیں ہر روز یہ عمل کریں تو انشاءاللہ سر کی خشکی ختم ہو جائے گی کم عمری میں بال سفید ہو جائیں تو خشک عاملہ کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں اور اسے ناریل کے تیل میں اتنا اوبالیں کہ ٹکڑے جل کر سیاہ ہو جائیں اس تیل سے روزانہ سر کی مالش کریں وزن کم کرنے کا عزمودہ ٹوٹکا مسور کی دال ایک چمچ لے کر اسے چار گلاس پانی میں دھیمی آنچ پر اتنا پکائیں کہ پانی ایک گلاس رہ جائے اس پانی کو رات میں تیار کر لیں صبح اس پانی کو چھان لیں اور اس میں دو کترے لیمو کا رس تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک ڈال کر پی لیں یہ عمل چالیس دن تک مسلسل کریں آپ کو اپنے وزن میں واضح کمی نظر آئے گی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ختم کرنے کے لیے گلیسرین میں مارٹے کا رس ملا کر لگائیں دماغ کی تکلیف دور کرنے کے لیے ایک چائے کے چمچ شہد میں آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی دارچینی ملا کر روزانہ رات کو سونے سے پہلے کھائیں بچوں کے دات آسانی سے نکالنے کے لیے سہاگے کا ایک انچ کا ٹکڑا لیں اسے گرم تبے پر ڈال کر ہلاتے ہوئے اس کا پاودر بنا لیں پھر اس پاودر میں چار کھانے کے چمچ شہد ملا کر بچوں کے مسوروں پر دو سے تین بار لگائیں اگر بوک نہ لگتی ہو اور اس وجہ سے وزن کم ہو رہا ہو تو صبح و شام اس پگول کی بوسی کھائیں اور اس سے نہ صرف میدے کی گرمی دور ہوگی بلکہ بوک بھی لگنے لگے گی اگر گردن میں درد ہو تو گرم پانی میں ایک چائے کا چمچ مسٹر پاودر ملائیں اور ایک چھوٹے تولیوں کو پانی میں بھگو کر گردن پر لپیٹ لیں دن میں دو تین بار ایسا کریں گردن کا درد ٹھیک ہو جائے گا مزید اچھی ٹپس کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ